مہنگائی کا جن بے قابو مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے وفاقی وزیر فواد چودری کا سب اچھا دکھائی دینے لگا میڈیا سے گفتگو کے دوران نباز شریف پر بھی تنقید بولے اداروں کے خلا مہم کا مقصد سابق وزیراعظم کے خلا مقدمات بند کروانا ہے وزیراعلا عثمان بزدار کا دہات میں سیوریج نظام بہتر بنانے کے لیے بڑا فیصلہ پنجاب رورل سسٹینبل میونسپل سروس کے لیے لہدہ ادارہ بنانے کی منظوری دے دی نیا ادارہ دہات میں سیوریج اور صفائی کے لیے خدمات انجام دے گا لاہور میں قاتل مچھر کے بعد ڈینگی نے مزید تین شہریوں کی جان لے لی چوبیس گھنٹے میں ڈینگی کے بیاسی مریض ریپورٹ شہر کے مختلف علاقوں میں ساسو باسک مریض زیر علاج کرونا کے حملے کم نہ ہوئے لاہور میں چھتیس نائے مریض ریپورٹ دو افراد جان کی بازی ہار گئے شہر میں مصبت کیسز کے شرح ایک آشاریہ دو فیصد ریکارڈ لاہور میں سموک کا راج برقرار شہر کا ائر کوالچین ڈیکس تین سو تین تک پہنچ گیا ٹاؤنشپ سب سے زیادہ آلودہ علاقہ قرار ایک یو آئی چار سو تین تیس ریکارڈ زہریلی فضا میں سانس لینا بھی محال ہو گیا گرد آلود فضا سموگ نے تعلیمی سرگرمیوں پر حملہ کر دیا تعلیمی ادارے آج سے تین روز کے لیے بند پندرہ جنوری تک ہفتے میں تین روز چھٹی ہوگی نیجی تعلیمی اداروں کا فیصلے پر تحفظات کا اظہار واسا کے انصداد سموگ سائیکلنگ آگاہی مہم جاری افسر اور ملازمین اس ہفتے بھی سائیکل پر دفتر پہنچے ایم ڈی واسا سید زاہید عزیز کہتے ہیں سائیکلنگ کا مقصد گاڑیوں کے بیجا استعمال میں کمی لانا ہے سماک کا باعث بننے والے سنتی یونٹس کے خلاف کریک ڈاؤن جاری شالیمار میں ایک مارل تاؤن میں دو یونٹس سیل لکھو دیر اور فیروز پوروڈ پر بھی کاروائی تین سنتی یونٹس کو سربا موہر کر دیا گیا سکینڈل کوئین اداکارہ میرا کے خلاف گھر پر قبضے کا دعوی میرا نے اپنے گھر کے خلاف دائر دعوی پر جواب جمع کروا دیا کہتی ہیں اداکارہ ہوں ڈرامے اور فلموں سے پیسہ کمایا سانہ مارل تاؤن کی نئی جی آئی ٹی کے خلاف درخواست سماعت کے لئے مقرر لاہر ہائی کورڈ کا ساتھ رکنی بنچ انتیس نومبر کو درخواست سماعت کرے گا عدالت نے فریقین کے وقلہ کو دلائل کے لئے طلب کر رکھا ہے ہائی کورڈ نے آٹھ نائب قاسدوں کو قاسد کے عہدے پر ترقی دے دی ترقی پانے والوں میں شاہد رضا وسیم نواز زفر اقبال آفتاب احمد شامل محکمانہ پرموشن کمیٹی کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری چودری محمد اکرم اسپتال اور ریسرچ لیب کی کابش نئی بات میڈیا گروپ کے ہیڈ آفیس میں فری میڈیکل کیمپ کائنکات ہیباتائیٹس کی سکریننگ شگر اور خون سمیت مختلف ٹیسٹ بھی کیے گئے سپیریر کالیج مناوہ میں سالانہ محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسازہ اور طلبہ کی کثیر تعداد میں شرکت تالیبات نے آقائد ہو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائی عقیدت پیش کیے دی سپیرٹ سکول محبوب ہاؤس کے نال روڈ کیمپس میں سپورٹس فیسٹیول طلبہ اور طالبات کے درمیان مختلف کھیلوں کے مقابلے نمائی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ میں انعامات تقسیم لاہور یہ ہو جائیں تیار خضا میں آئے گی دلکش رنگوں کی بہار دسمبر میں پی ایچے کی جلانی پانگ میں گلے داوی کی نمائش کی تیاری شہریوں کو پھولوں کی نمائش لگنے کا بیتابی سے انتظار اور دل جس سے زندہ ہے وہ تمنہ تم ہی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو بابا اے صحاف و تر تحریک پاکستان کے سرگرم رہنمہ مولانا زفراللہ خان کی آج پینسر بھی برسی منائی جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لاہور کی خبریں لاہور کے رنگ لیے میں ہوں ادیل رزوی بلیٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیتے ہیں ملک میں ہفتہ بار مہنگائی میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے ایک ہفتے میں بیس اشائے خور و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے روہ ہفتے دالیں گھی انڈوں کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ کیا گیا اور آپ کو بتا دیں کہ ادارہ شماریات کی ریپورٹ کے مطابق ہفتہ بار مہنگائی کا پارہ تحال 18 فیصد سے زائد ہے روہ ہفتے آج اشائے ضروریہ کے قیمتوں میں کمی بھی ہوئی ہے بریڈ، مطن، چائے کی پتی سمیت 23 اشائے کے قیمتوں میں استحکام دیکھنے میں آیا ہے آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ ملک میں ہفتہ بار مہنگائی کے اضافے کا سلسلہ جاری ہے ایک ہفتے میں 20 اشائے خورنوش کے قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے روہ ہفتے دالیں گھی انڈوں کے قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ادارہ شماریات کی ریپورٹ کے مطابق ہفتہ بار مہنگائی کا پارہ تحال 18 فیصد سے زائد ہے روہ ہفتے آٹھ اشائے ضروریہ کے قیمتوں میں کمی بھی ہوئی ہے بریڈ، مچن، چائے کی پتی سمیت 23 اشائے کے قیمتوں میں استحکام بھی رہا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں ملک میں ہفتہ بار مہنگائی میں اضافہ کا سلسلہ جاری رہا اس حوالے سے آپ کو ریپورٹ کریں ایک ہفتے میں 20 اشائے خورنوش کے قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا شہریوں کو لگا ہے ایک کو روگ یعنی سماغ لاہور میں سماغ کا راج برقرار ہے زہریلی فضا میں سانس لینا محال ہے شہر میں مجموعی ائر کوالٹی انڈیکس 300 تک پہنچ گیا ہے آپ پہ بتا دیں کہ تاؤنشپ سب سے زیادہ آلودہ قرار دے دیا گیا ہے ایک یو آئی 433 ریکارڈ کیا گیا ہے شہریوں کو آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ تین روز تک لاہور میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے لاہور میں سماغ کا راج برقرار ہے زہریلی فضا میں سانس لینا بھی محال ہے شہر میں مجموعی ائر کوالٹی انڈیکس 300 تک پہنچ گیا ہے تاؤنشپ سب سے زیادہ آلودہ قرار دے دیا گیا ہے ایک یو آئی 433 ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ شہریوں کو آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے واسا لاہور کی انصداد سماغ سائیکلنگ آگاہی مہم جاری ہے واسا ملازمین میں حسب روایت ایفتہ بھی سائیکل پر دفتر پہنچے ہیں ایمڈی واسا سیئے زاہد عزیز کا کہنا ہے سائیکلنگ کا مقصد گاڑیوں کے بیجا استعمال میں کمی لانا ہے شہری کم سے کم ہفتے میں ایک دن گاڑیوں کا استعمال نہ کریں آپ کو اپڈیٹ کریں کہ واسا لاہور کی انصداد سماغ سائیکلنگ آگاہی مہم جاری ہے واسا ملازمین حسب روایت اس ہفتے بھی سائیکل پر دفتر پہنچے ہیں ایمڈی واسا سیئے زاہد عزیز کا کہنا ہے سائیکلنگ کا مقصد گاڑیوں کے بیجا استعمال میں کمی لانا ہے شہری کم سے کم ہفتے میں ایک دن گاڑیوں کا استعمال تر کر دیں اس سے ماحول پر مصبت اثرات مرتب ہوں گے یہ اپیل بھی کہی گئی ہے اہم خبر سے آپ کو اپڈیت کریں آپ کو بتا دیں کہ واسا لاہور کی جانب سے انصداد سماغ سائیکلنگ آگاہی مہم جاری ہے